انسان کی اصل قوت دل کی قوت ہے اور دل کی قوت ہے ایمان سے یعنی کسی کا دل اگر طاقتور اسے رکھنا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور ایمان کی مضبوطی اور اس کی تقویت اس کی شادابی اس کا سرسبز ہونا اس کا تازہ رہنا ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کا ذکر جہاں وہ انسان کی ہر سانس کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے کیوں کیونکہ انسان ہر وقت حالت جنگ میں ہے جی بالکل انسان شیطان کے ساتھ ہر لمحہ ہر ہر لمحہ انسان جہاں وہ شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور جنگ جیتنے کیلئے قوت چاہیے اور انسان کی قوت ہے اس کے دل میں اور وہی بات آ جاتی ہے کہ دل کی قوت ایمان میں ہے ایمان کی شادابی ذکر میں ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مزید مزید مضبوطی کے ساتھ جڑنا ہے تاکہ ہمارے دل کی قوت بحال رہے اور ہم شیطان کے نرغے میں پھسنے سے بچ سکیں اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرابرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ دوستو یہ شروع کی جو چند لائنز تھیں یہ بہت اہم بہت قیمتی لائنز تھیں آپ یقین کریں میں کہتی ہوں اس سے قیمتی لائنز زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی اگر ہم ان کی سمجھ آ جائے کیونکہ یہ ایک خاص چیز کا سرکل ہے اور یہ سرکل یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایک مومن کے پاس ہتھیار کیا ہے اور اسے اپنے ہتھیار کو مضبوط کیسے کرنا ہے اور اسے جیت کیسے حاصل کرنی ہے لیکن یہ جو سرکل میں نے سمجھایا ہے یہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا بجز ان لوگوں کے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب کرنی ہو اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت نصیب کرنا چاہتا ہے انہی کو عام فہم باتوں کی مطلب اتنے آرام سے سمجھ آ جاتے ہیں اور جن کو نہیں ہدایت نصیب ہوتی وہ سمجھ کر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مطلب ہے اور پتہ نہیں کیا یہ لگائی ہوئی ہے ہدایت ہے تو نور ہے تو قلب ہے تو ذکر ہے کچھ بول رہی ہے یہ بندی ٹھیک ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے ہمیں دین کی سمجھ نصیب کرے اگر ہمیں دین کی سمجھ نصیب ہو گئی تو میں کہتی ہوں کہ سفل ہو گیا نا انسان پھر سفل ہو گیا ٹھیک خیر دوستو بڑھتے ہیں اپنے ریکشن کی طرف اور ریکشن میں آج بہت ساری چیزیں کوشش کروں گی چند ایک پوائنٹس کے پر بات کروں ہر پوائنٹ میں گھسنے کی کوشش نہیں کروں گی سب سے پہلے میرا بہت زیادہ دل خفہ ہے میں نے اب سے کچھ تھیر پہلے نوشین سسٹر کا ریکشن دیکھا ریکشن ویڈیو جو انہوں نے صبح اپلوڈ کیا تھا صبح میں نے سٹارٹ کیا دیکھنے میں تھوڑا سا میں نے مطلب اس کے پر کلک کیا اور اس کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ میری فجر قضا ہو جائے گی مطلب سہری کے بعد تھوڑا سا ٹائم تھا دیکھا تو پانچ بجے ان کا اپلوڈ ہوا تھا تو جیسے کلک کیا پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں میری نماز لیٹ ہو جائے گی اچھا میں نے نماز پڑھی تھوڑی سی ووک کی اور میں نے کہا نہیں اب مجھے سو جانا چاہیے بالکل دھیان سے ہی نکل گیا کہ میں نے ریکشن دیکھنا تھا اچھا پھر ابھی میں اٹھی ہوں اور میں نے سوچا کہ نماز ادا کرلوں لیکن نماز سے پہلے ہاتھ میں موبائل لگ گیا اور میں نے نوشین سسٹر کا ریکشن دیکھ لیا اور کہ ان کا نے اتنا دکھ اتنی تکلیف کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس تکلیف کو کیسے چھپاؤں اور اس دکھ کو کیسے بیان کروں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی اگر انسان نہیں سمجھے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے اس کے کیا فرائض ہیں اس کے کیا حقوق ہیں تو پھر میں کہتی ہوں ایسی تعلیم پر ایسی ایڈیوکیشن پر لخ دی ٹھیک ہے آگے نہیں بولوں گی آپ سمجھ جائے گا وہ جو پانچ ہمیلوں کا اشارہ ہوتا ہے اور بھی دیا جاتا نا وہ لخ دی میں نے ایسی تعلیم پر دے دی جو آپ کو یہ شعور نہ دے کہ آپ ہیں کون آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آپ کو کیوں بنایا گیا ہے اور آپ جس چیز کو اپنا مذہب کہتے ہیں کیا آپ کے اندر وہ ہے یا آپ صرف کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو کر خود کو مسلمان کہتے ہیں میں کہتی ہوں مسلمان وہ نہیں ہوتا جو کسی کے گھر پیدا ہو جائے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو وہ اپنے مذہب کی کھوج کرے اپنے مومن ہونے کی کھوج کرے کہ ہاں بھئی مومن کیسا ہوتا ہے اور ویسا بننے کی کوشش کرے وہ ہوتا ہے مسلمان جو باتیں میں نے آج نوشین سسٹر کے ریاکشن میں سنی انتہائی انتہائی مجھے دکھ ہو رہا ہے کل کسی ہیٹر کی لائیو میں وہ بتا رہی ہیں کہ بات ہو رہی تھی نوشین سسٹر سے ریلیٹڈ اور مریم سے ریلیٹڈ کہ نوشین کے بچوں کو جو ہے وہ اب نورنل بتایا جارہا تھا اللہ کہ نوشین کے بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں اللہ تعالی سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کے بچوں کو نظر بچ سے محفوظ رکھے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوشین کے تمام بچے جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سہتمند بچے ہیں ان میں سے کوئی بھی سپیشل چائلڈ نہیں ہے ان میں سے مطلب سارے بچے جو ہیں وہ اپنے پیروں پر چلتے پھرتے ہیں ہستے ہیں بولتے ہیں خود کھاتے ہیں نورمل بچے ہیں بلکل نورمل ہیں نورمل کی طرح بھیو کرتے ہیں توتلے تو بچے ہوتے ہیں نوشین کی ایک بیٹی جو ہے وہ چھوٹی بیٹی وہ تھوڑی سی توتلی ہے توتلے تو بچے ہوتے ہیں اور نوشین خود بتاتی ہیں کہ وہ بچپن میں توتلی ہوا کرتی تھیں اکثر بچے توتلے ہوتے ہیں تو یہ کوئی حیرت کی اور حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ بھئی بچی توتلی بچے تو ہوتے ہیں توتلے مطلب اور کوئی بات نہ ملی تو آپ کی گھٹیا سوچ نے یہاں پر آ کر بچوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تو یہاں پر میں وہی کہوں گے کہ آپ کی ایڈیوکیشن کے اوپر جو کہ مجھے نہیں لگتا لیے ہوئی ہے آپ نے تعلیم مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو چھوکے بھی گزریے تو اس کے پر پھر پانچ ہنگلیوں کا وہ نشانی کافی ہے جو ہم یوں کر کے پھینکتے ہیں ایک چیز کے اوپر میں ہاں روزہ ہے نا نہیں بھولنا چاہتی الفاظ تو کسی کے بچوں کو ٹارگٹ کرنا اور ان کے اوپر الزام لگانا بہتان باندھنا اس کو بہتان کہیں گے جو نوشین کے بچوں پر باندھا گیا سیبل ہوں کسی کے بچے جو ہے سپیشل چائلڈ ہوں تو کیا وہ گالی ہوگی کیا وہ کوئی سزا ہے کیا اس کو ایزا سزا کے طور پر لیا جائے گا تو دوبارہ میں کہتی ہوں کہ آپ کی ایڈیوکیشن کے پر لخ ہے ٹھیک ہے یہ جو خواتین یہ باتیں کر رہی تھیں میں ان سے کہوں گے آپ نے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور بتاؤ کیا تمہارے کسی بچے کو جو ہے وہ کسی چیز میں کوئی پرابلم نہیں ہے تمہارے بچے کیا سوپر مین ہیں انسان نہیں ہیں تمہارے بچوں میں سے کسی بچے کو کیا اینک نہیں لگی کبھی یا تمہارا کوئی بچہ جو ہے وہ دیر سے بولنا شروع ہوا ہو یا دیر سے چلنا شروع ہوا ہو یا تمہارا کوئی بہن بھائی یا تمہارا کوئی سسرال میں سے رشتہ میکے میں سے رشتہ یا پھر یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے کسی بچے کو کوئی اینک لگی ہے تو کیا وہ تمہارے کرموں کی سزا ہے تم نے کچھ ایسا گندہ کیا تھا جو تمہارے بچوں کو اینک لگ گئی یا تمہیں اینک لگ گئی تمہارے ماں باپ نے کوئی پاپ کیے تھے اب میں بہت تکلیف میں اور دکھ میں باتیں بہت کنٹرول میں رہ کر کر رہی ہوں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی تم سے چھن گیا دنیا سے چلا گیا تو کیا یہ تمہاری کوئی بد آمالی تھی تم نے کوئی ایسے کرم کیے تھے تمہارے کسی بچے کو چوٹ لگ گئی تمہارے ہزبنڈ کو چوٹ لگ گئی تو پھر کیا تم گنہگار تھی تم کفر کرتی تھی سوچنے کی بات ہے نا مجھے ایک بات بتاؤ کہ مسلمانوں کے دین میں یہ چیز کہاں سے آگئی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ آزمائش آتی ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے کسی کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے کوئی نفسیاتی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کو ریلیٹ کرو اپنے کسی گناہ کے ساتھ کسی جرم کے ساتھ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے کہیں ہے تو مجھے ضرور بتائی گا اور یہی چیز میں مریم فات کے لئے بھی کہوں گی کہ مریم کے ہزبنڈ کی جوب کو لے کر یہاں ٹارگٹ کیا جارہا اور کہہ رہا تھے کہ اس نے ستارہ کو سپورٹ کیا ہے بڑی کا دل دکھایا ہے اس کو سزا ملی ہے تو مجھے ایک بات بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ نعوذ باللہ استغفراللہ خود کو خدا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو سزا دے سکتے ہیں کسی کے ہزبنڈ کی جوب ختم کروا کر میلز کروا کر اور اتھارٹیز کو اس چیزوں میں انوالف کر کر اپنی جو ہے وہ پی آر کو یوز کر کے اور اپنے اثر رسوخ کو یوز کر کے آپ کسی کے جوب کو ختم کروا کے اس کے بعد پبلک میں آ کر کہتے ہو کہ اس کو اللہ نے سزا دی ہے تو کیا اللہ نے تمہارے اوپر وحی نازل کی تھی نعوذ باللہ استغفراللہ نے کہہ دیا کہ فلان کی جوب ختم کر دو تو اس لئے تم نے جا کر یہ کام کیا خود کو کہاں کھڑا کرو گے کیا تمہیں اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی کیا تم جو ہے اس بات کا ثبوت لا سکتے ہیں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جس بندے نے جس کسی نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے کروایا ہے جس کا ہاتھ تھا جس کی سوچ تھی جس کا پلان تھا جو جو ملا ہوا تھا یہاں تک کہ میں کہتی ہوں وہ پلاننگ جس جس کو معلوم تھی معلوم تھی اور وہ خاموش تھا وہ سب بھی کرنے والوں سمیت سوچنے والوں سمیت کروانے والوں سمیت سننے والوں سمیت شامل ہوئے رہنے والوں سمیت سن کر خاموش ہوئے رہنے والوں سمیت سب کے سب شیطان کے چیلے تھے کیونکہ رحمان کے بندے ایسا ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرتے ہیں تو جو کام شیطان کرتا ہے جو شیطان کے چیلے کرتے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سزائے کیونکہ گمراہی اور تکلیف یہ سب کچھ میں تو شیطان مبتلا کرتا ہے نا اس میں رحمان کا تو ہاتھ نہیں ہے رحمان تو آپ کو بھلائی کی طرف لاتا ہے اللہ تو کبھی اپنے بندے پر سختی نہیں لاتا اگر اللہ نے سزائیں دینی ہوتی مثال کے طور پر اگر آپ لوگ سچے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مریم فہد کو جو ہے وہ اس کے کیے کے کرم ملے ہیں اس کو سزا ملی ہے اس نے بڑی کے ساتھ یوں کیا جھوٹی ہے اور جو دوسری ہے وہ سچی ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ اگر ستارہ جھوٹی ہے تو پھر مریم کے ساتھ ہی کیوں ہوا اللہ نے ستارہ کو سزا کیوں نہیں دی ستارہ کی روزی کیوں نہیں تنگ ہوئی اس کا یوٹیوب چینل کیوں نہیں بند ہوا اس کے گھر جہے وہ حالات کیوں نہیں ڈاؤن ہوئے اس کو جہے وہ فینینشلی پرابلمز کا سامنا کیوں نہیں کرنا پڑا پھر بتاؤ نا کہ سزا جہے اس کی تو پھر اگر تم سچے ہو بقول تمہارے کے ستارہ گناہگار ہے پھر تو ستارہ سزا کی زیادہ مستحق تھی بقول تمہارے یہ ہم نہیں کہہ رہے اگر تم اپنے معاملوں میں اپنی باتوں میں کہتے ہو کہ ہاں بھئی ہم سچے نہیں جو کچھ مریم کے ساتھ ہوا اس میں تم جیسے شیطان لوگوں کا ہاتھ تھا تم نے وہاں پر وہ کیا جو تمہاری توفیق تھی جیسے کہ شیطان تھا نا شیطان کے پاس تھوڑے سے اختیارات تھے اللہ تعالی نے اس کو فرشتوں میں کافی معزز اور مقبول فرشتہ رکھا تھا کیونکہ اس نے بے انتہا بے انتہا اور بے انتہا عبادتیں کی تھی کئی کئی ہزاروں سال کی اس کی عبادت اور ریاضتیں تھی کس کس عرش کے پر اس نے کتنے سال عبادت کی دوسرے عرش کے پر اس سے بڑھ کر عبادت کی اس طرح ہر عرش جو ہے جس پر اس نے تواف قیام رکو سجود اس طرح کر کے اس نے اللہ تعالی کے ہاں جو اپنا بہت بڑا مقام بنوا لیا تھا وہ بہت موتبر ہو گیا تھا فرشتوں میں لیکن لیکن اس نے تکبر کیا اس نے کیا کیا اس نے اپنے اس مقام اس رتبے کا غلط استعمال کی اور اللہ تعالی کے ایک حکم کی نافرمانی کی کہ آدم کو سجدہ کر اور اس نے کہا کہ نہیں میں تو بڑا جو ہے اولین ہوں اور میں بڑا موزز ہوں موتبر ہوں میں اس مٹی کی بنی ہوئی چیز کو کیوں سجدہ کروں جبکہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں تو میں اس سے موتبر ہوں تو وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے دیا اور آپ کے جے اثر رسوخ تھے آپ کی جان پہچان تھی آپ کی پی آر تھی آپ کسی کے لیے جوب کر سکتے تھے کسی سے جوب لے سکتے تھے اللہ نے آپ کو دے کر ازمایا تھا تو آپ نے کیا کیا آپ نے شیطان والی صفت کے اوپر عمل کیا اور آپ نے کہا چلو بھئی مزہ چکھاتے ہیں مریم فہد کو اور اس کے حزبنڈ کی جوب ختم کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ پبلک میں آ کر رمضان کے مہینے بھی میں بھی اتنی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اس کے کرموں کا پھل ہے یہ اس کو سزا ملی ہے تو میرا خیال سے آپ کا ٹھکانہ پھر اللہ جہاں میں دعا کر سکتی ہوں میں یہ نہیں کہوں گی میں پریڈکشن نہیں کروں گی اللہ تعالی کوئی چیز نہیں پسند ہاں میں دعا ضرور کروں گی کہ یا تو آپ جہاں آپ کا دل جہاں شرمندہ ہو جائے شرمندہ ہو جائے اپنی غلطی کی تلافی کریں اپنی غلطی کو ٹھیک کریں کیونکہ تلافی کے لئے ضروری ہے اللہ تعالی کا بھی حکم ہے کہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرو پھر جس نے جوب خراب کیا وہ جوب ٹھیک کروائے اور اگر نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ تعالی آپ کا ٹھکانہ اسی شیطان کے ساتھ کرے جس کی آپ نے پیروی کرتے ہوئے مریم فہد کو یہ نقصان پہنچایا ہے اور ایک اور چیز میں کہوں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے کرموں کا پھل ہے اس کی سزا ہے تو مجھے ایک بات بتائیے گا ضرور کہ آپ جس باجی کو سپورٹ کرتی ہیں جو باجی آج تک گواہ نہیں لا سکی قرآن پر ہاتھ رکھ کر خود بھی نہیں کہہ سکی کہ ہاں اس کی بہن اس گناہ کی مرتقب ہوئی ہے اور وہ نہ وہ جو ہے وہ لا سکی ہے گواہ جس جس بندے نے آ کر پبلک میں بات کی ہم نے آ رکھا کہ آپ قرآن لے آج اس کے پر ہاتھ رکھ کر گواہی دے دیں ہم آپ تو پھر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کی باجی کو کون سے کرم کی سزا ملی ہے کہ اس کو ایسا شہر ملا جو بہن بہو بیٹی کسی کا لحاظ نہیں کرتا کسی کے بستر پر بھی چڑھ جاتا ہے یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کی باجی نے آپ کی جو باجی ہے سعودیہ والی اس نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کیا جرم کیا تھا کیا کانڈ کیا تھا جو اس کو یہ سزا ملی اور اس کو سزا کے طور پر ایسا ناپاک اور ایسا بد کردار شہر ملا یہ بھی ضرور بتائیے گا اور ہاں اپنے بارے میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کس جرم کی سزا ملی ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتی ہیں لوگوں پر کیچڑ اچھالتی ہیں لوگوں پر تحمتیں لگاتی ہیں لوگوں پر بہتان بانتی ہیں لوگوں کے بچوں کو ان کی گھریلو لائف کو یہاں پر ٹارگٹ کرتی ہیں آپ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے کون سے کرم کیے ہیں بد کرم کی ہیں بد آمالیاں کی ہیں جن کی آپ کو یہ سزا ملی ہے کہ آپ یہاں پر اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر لوگوں کی بھلائی کے مصرف کو چھوڑ کر آپ یہاں بیٹھ کر بہتان بازیاں کرتی ہیں اپنی قبر بھر رہی ہیں اپنی دوزخ کیلئے بہت ساری آگ جمع کر رہی ہیں آپ کو کون سے کرم کی سزا ملی ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سے غلط ہیں کیا اپنی وہ سعودیہ والی بھاجی کا بھی ضرور بتائیے گا کہ اس کو جو ہے اس کی بھی ایک بیٹی کو اینک لگی ہوئی تو کیا ہم یہ کہیں گے اللہ نہ کرے سزا ملیے میں تو نہیں کہوں گی کیونکہ میری نظر میں یہ سزا تو نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اس کو ہم سزا تو نہیں کہیں گے آپ جیسی جاہل خواتین ضرور یہ کہتی ہیں اور واقعی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ کچھ برا کرتی ہوں گی کسی کے ساتھ تو ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہوگا ہم نے میں نے مریم فہد اور نوشین ملتانی ہم تین وہ بندیاں ہیں جنہوں نے پبلک میں آ کر یہ بات رکھی تھی کہ ہمیں کسی کے سیاہ سفید سے کوئی لینا دے نہیں ہے اپنے معاملات کو اپنے گھروں میں درست کرو پبلک میں یہ چیزیں نہ لے کر آؤ تمہاری اولادیں ہیں بیٹیاں ہیں انہی کی عزت کا لحاظ کر لو لیکن آپ لوگوں نے اس وائٹی کو عدالت سمجھ لیا تھا آپ نے کہا یہی پر آ کر گواہیاں دو یہیں پر آ کر شہادتیں وصول کرو یہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرو تو جبکہ آپ کی محترمہ جو ایک کیس لے کر آئی تھی دو نمبر باجی جو ہے تمہاری سعودیہ والی وہ خود وہ خود اپنے کسی 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 ایک ولوگ کسی ایک ریئیکشن کسی ایک لائف میں بتا دے کہ اس نے پورے الفاظ خود ادا کیے تھے کہ ہاں میری بہن نے میرے شوہر کے ساتھ یہ والا گناہ کیا ہے اور میں قرآن پر ہاتھ رکھتی ہوں جو کہ اس کا شیوہ ہے جو وہ کھاتی جو وہ کرتی آتی ہے بات گول گول کر کے وہ قسمیں کھاتی رہی ہے پھر ہم کیا کہیں کہ اس کی چہرے کے اوپر جو اسے فلٹر لگانا پڑتا ہے تو کیا یہ پھٹکار اس لیے ہے کہ اس کی بدعمالیاں ہیں دوسری بات یہ بتاؤ کہ ہم نے کبھی بھی میں نے نوشین یا مریم نے کبھی بھی آ کر یہ کہا کہ وہ زی ہے اس کی تو پبلک میں کتنی کہانیاں کھلی ہیں فلانک کے ساتھ فلون کے ساتھ وہ نائٹی یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹیوب ویل کی کہانیاں اور وہ ساری چھوڑ دو چلو تم لوگ ہو گئے نا جھوٹ ہے لوگوں نے گڑی جیسے ستارہ کے لیے تم لوگوں نے گڑی اور تم کہتے ہیں اسے سچ مان لیا جائے ایک بات بتاؤ تمہاری وہ جو باجی ہے دو نمبر باجی سعودیہ والی اس نے خود آ کر نہیں کہا تھا جب وہ اپنے بہن پر تحمت لگا رہی تھی تو اس نے پہلے پتہ کیا بات بولی تھی اس نے پہلے تحمت نہیں لگائی تھی اس نے سارے ڈراما بازی سے پہلے ایک ولوگ بنایا تھا بہت سی لوگوں کو یاد ہوگا آپ جیسے گھٹیا لوگوں کو تو وہی یاد ہوگا نا جو آپ دیکھنا چاہتے بہت سنوں کو یاد ہوگا کہ وہاں وہ کہہ رہی تھی کہ میری بہن نے جو ہے میرے دائنے میرے بائیں کے ساتھ مل کر تو پتہ نہیں میرے دائنے میرے بائیں کو پتہ نہیں کیا کیا تو بائیں نے دائنے کو کیا کیا کچھ کانڈ تھے کچھ گندگیاں تھیں کچھ غلازتیں تھیں کچھ گناہ تھے جو اس نے میرے شوہر کے ساتھ ذکر کیا حالانکہ وہ میرا ماضی تھا وہ کیا تھا وہ میرا ماضی تھا لیکن ہم نے بیٹھ کر تمہاری اس سعودیہ والی جو تمہاری وہ ہے نا بڑی تمہاری تمہاری لیڈر تمہاری سرغنہ ٹھیک ہے ہم نے آ کر ایک بار بھی یہاں اس کو اس کے گناہوں کے ساتھ نہیں گنا اس کو نہیں بلہ ذرہ جلی سے بتاؤ نا پھر وہ کون کون سی گناہ تھے اور محترمہ اپنے دو تین ریکشن کے بعد یہ آ کر پبلک میں بیٹھ کر کہتی ہیں اپنے ہی ایک ریکشن کے اندر کہتی ہیں کہتی کیا ہے کہ یہ کچھ بھی کرتی لیکن میرے شوہر کے ساتھ نہ کرتی کیا مطلب ان کے ہاں یہ کرنا جائز تھا یہ اس کو جائز سمجھتی تھی یہ بھی بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ جب دلبر نے اس کے خلاف ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں اس کے ایک نومولود بچے کا ذکر کیا تھا جس کو پیدا کرنے کے لیے وہ پاکستان گئی تھی اور وہ بچہ رات و رات جو ہے وہ دفنا بھی دیا گیا تھا تو اس نے پبلک میں آ کر رونا دھونا چیخیں اور پکاریں شروع کر دی تھی کیوں اگر یہ سچی تھی تو یہ کہہ دیتی کہ چلو جاؤ تم ثابت کرو کہ میرا وہ بچہ گناہ کا تھا یا وہ میرے گناہ کا وہ تھا جس کو میں چھپا رہی تھی نہیں اس نے آ کر پبلک میں رونا دھونا شروع کر دیا کیوں کیوں اور اچھا یہ بھی بتانا کہ وہ کون سے گناہ کی سزا تھی نعوذ باللہ استغفراللہ کہ اس کو ایک بچہ جو تھا وہ پرگننسی پوری کرنی پڑی یا نہیں بھی کرنی پڑی وہ اس پرگننسی کو اس پیٹ کو اٹھا کر پاکستان آئی اور پھر اس بچے کو جنا اور رات و رات دفنایا وہ کون سا اس کے کرم کی سزا ملی تھی اس نے کون سا ایسا جرم کیا تھا جس کی اس کو یہ سزا ملی تھی کیونکہ ہم تو اس کو سزا نہیں سمجھتے ہماری طرح ہاں تو بچہ پیدا ہوتی مر جانا یا مرا ہوا پیدا ہونا یا نہ ہونا یا جو ہے وہ وقت سے پہلے ہو جانا یا اباوشن ہو جانا کچھ بھی ہے اس کو تو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہیں ہم تو اس کو کسی گناہ کی سزا نہیں سمجھتے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گاؤں میں سوری آپ کا گاؤں کہہ رہی ہوں آپ کے خاندان میں آپ کی فیملی میں آپ لوگوں میں جب کسی عورت کے کوئی اباوشن ہو کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو آپ تو یقینا جا کر بیٹھ کر اس کے کان کے پاس کہتی ہوں گی پتہ نہیں کون سے گناہوں کا کون سے پاپ کا اس کو یہ کرم ملا ہے اور پتہ نہیں کون سے گناہ کرتی رہی تھی ہائی 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 مرا ہوا بچہ پیدا ہو ہے نا ایسی عورتیں ہوں تم تف ہے تم لوگوں کے اوپر اور لخ ہے تم لوگوں کے اوپر اور یہاں پھر میں وہی بات بولوں گی میں نے چھوٹا سا ایک ریکشن بنایا تھا اتنا لمبا ہو گیا ریکشن یہاں ایک بات بولوں گی تمام مسلم خواتین کے لیے کہ اگر آپ لوگوں نے ایڈیوکیشن حاصل کی ہوئی اور خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر آپ نے قرآن کیوں نہیں پڑا جو آپ کے پڑھنے کے لیے بنایا گیا تھا آپ نے دنیا کی جہاں وہ سینکڑوں کتابیں پڑھ لیوں گی نا لیکن آپ نے وہ تو پڑھا ہی نہیں جو اللہ تعالی نے آپ کے پ� خدارہ تھا وہ تو پڑھا ہی نہیں اس کو تو سمجھا ہی نہیں اس کا ترجمہ تو پڑھا ہی نہیں سورہ حجرات جو ہے وہ میں آپ سب کو ریکمنٹ کروں گی بھلے کوئی ہیٹر مجھے سن رہی ہو بھلے کوئی سپورٹر مجھے سن رہی ہو میں مسلمان بہنوں کو سورہ حجرات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنا کا جو ہے وہ ریکمنٹ کروں گی کہ خدارہ ایک بار اس کو ضرور پڑھے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو کر رہے ہیں نا وہ آپ کو کس حد تک اس کی اجاز تفسیر ضرور پڑھئے گا ٹھیک اس کی تفسیر اچھی سی تفسیر لیجئے گا ضرور پڑھئے گا اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ جو کچھ اب تک آپ نے کیا کیا وہ آپ کا حق تھا خیال کیجئے گا کہیں آپ نے اپنی قبریں بھر نہ لی ہو کہیں آپ نے اپنی جہنم کے بڑے حصے میں بہت ساری آگ نہ بھر لی ہو تو اس سے پہلے کہ آپ کے پاس صفق ختم ہو جائے محلت ختم ہو جائے آپ جہے ضرور سورہ حجرات جہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھئے گا لائک ضرور کیجئے گا اپنا بہت سار خیال رکھے گا تو ہمیں عد رکھے گا اللہ حافظ